دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں ون نائن فائیب سکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان و مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں یہ آیا ہے کہ شیعتین جو ہے وہ قید کر رہے ہیں اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ شیعتین قید کر دی جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی تو میرے بھائی گیارہ مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو اس کے بعد ایک مہینے نہ بھی مارے وہ پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا وہ ساتھ لگا ہوا ہے یہ سرکش شیعاتین بڑے بڑے شیعاتین جو ہے وہ کر دی جاتے ہیں باقی جو انسان کے ساتھ شیعاتین چھوٹے موٹے لگے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد آ جاتی ہے باقی جڑے تھے پیڑے ہو کابے بھی پیڑے ہیں اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لئے کچھ کرنا ہے تب فائدہ ہوگا تیسی حدیث جامعہ ترمزی سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سنت کے ساتھ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں آپ کو ون نائن سکس زیرو کے فوٹ نوٹ پہ اور ون نائن سکس ون میں مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تمام سرکش شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اس میں الفاظ آگے سرکش بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا اس سے پتا چلا کہ خاص شیعتین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں اس میں واضح حدیث ہے جس کو اس کی بھوک اور پیاس یعنی وہ جو روزہ اس نے رکھا ہے اس کو برائی سے نہیں روک پڑی تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اصل مقصد تو یہ کہ صبر آپ کے اندر پیدا ہو تو وہی بات ہے جڑے اتھے پیڑے اور لور بھی پیڑے اکابے بھی پیڑے اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے تو وہ ہرمین میں بھی جا کے بدنگاہی کرے گا تو یہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر لیں رمضان میں کوئی سویچ تو نہیں آن ہو جانا کہ سرکش شیعتین قید کر دیئے گئے سارے شیطان نہیں قید ہوئے جو آپ کے اندر والا شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ یہ نا اور جو ہر ہفتے آپ کو ممبر پر شیطان نظر آتا ہے جھوٹی حدیثیں سنانے والا یعنی علماء اکرام اکثر ایکسپشن آر تو وہ تو وہیں پہ موجود ہے وہ تو کونی قید ہوا با تو وہ رمضان کے علاوہ بھی یہ تو آپ کونٹینس پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر سبر پیدا ہوگا ایک دن میں تو سبر نہیں پیدا ہونا